گول ہڈی کا اور عدیل اکیل صاحب ایسی کہیں بھی کوئی جو تھا پیرامیٹر سیٹ نہیں کیا گیا وہاں کسی بھی گبوتر باز کا جو یقین سے کہہ دے کہ کتنے بچے اڑیں گے ایک اچھے جڑیں گے ایک اچھے جوڑے کے تو سارے بچے اڑنے چاہیے جتنے بچے ہیں دس بچے ہیں بیس بچے ہیں پچات بچے ہیں سب اڑنے چاہیے اور دو دو ہی اڑنے چاہیے مین تو بات یہ ہے کہ آپ کے جوڑے کا تاو لگا ہے یا نہیں لگا ٹھیک ہے نا مین چیز یہ ہوتی ہے اب بہت سارے دوستوں نے سوال کیا تھا ابھی ایک مووی وارل ہوئی ہے چند دن پہلے کی بات ہے جس میں کامرہ نباس نے بنائی ہے اور احسن پوری صاحب اس کو بات کو کلیر کر رہے ہیں کبوتروں کے پار کے حوالے سے نا کہ یہ اس طرح کا جو کندہ نیچے سے سیدھا جا کے اور ایسے باہر نکلے گا یہ کبوتر ایک پرفیکٹ کندے کا مالک ہے تو بھائیو کوئی بھی کوئی بھی استاد ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرین شیئر کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کو وہ بات اچھی لگتی ہے آپ اس کو پریکٹیکل کرو جا کے اپنے کھڑے میں اپنے کبوتروں کے ساتھ کرو اگر تو وہ بات ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو ازمال ہو اور اگر وہ بات آپ لوگوں کو صحیح نہیں لگتی تو چھوڑ دو اس بات کو کون تھی ایسی قیامت والی بات ہے ہر بندے کا ایک اپنا ایکسپیرین شیئر کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک کبوتر آپ لے ہو اس کے پر دس استاد لاکے بٹھا دو ٹھیک ہے نا جی دس استادوں کو وہ ایک کبوتر کے اوپر کوئی بھی مائی کا لال اتفاق نہیں کروا سکتا چار استاد کیا گے بہت اچھے ہیں چھے استاد کیا گے گندہ ہے دوسرا کبوتر لیا ہو چھے استاد کیا گے بہت اچھا ہے چار استاد کیا گے گندہ ہے اب ادھر کیا کرو گے آپ مین چیز آجاتی ہے کہ آپ نے جو برڈز رکھے میں ہیں جو پرندے آپ نے رکھے میں ہیں آپ نے وہ پرخیں آپ نے میدان میں وہ ٹرائی کی ہیں آپ نے اڑا کے وہ دیکھیں تو جب تک آپ نے وہ کام کیے ہی نہیں تو آپ لوگوں نے کیسے کسی بھی استاد کا نتیجہ نکال دی ہے محمد عدنان صاحب کیا سوال کیا آپ نے دوبارہ کر لو تو وہ سٹیٹ ہڈی اور گول ہڈی والا جنسا سوال ہے نا وہ یہ تھا کہ اگر ایک کبوتر سیدھی اڈی گا ہے اگر آپ اس کو سیدھی اڈی کی مادی لگاؤ گے تو بچے آفیس لی جو تھا وہ بلکل سیدھی اڈی گے نکلیں گے اور دیتا سٹیٹ ہو جائیں گے تو دوستو بھائیو آپ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے اس نے اگر کوئی بات اب میں نے یہ پرسو مووی دیکھی تھی کندہ باہر جانے والی نا ٹھیک ہے میں نے جا کے اپنے کھوٹے میں اس کو فوری پریکٹیکل کیا چیک کیا کہ جو یار میرے مین کبوتر ہیں جن کے بچے بازیوں میں آتے ہیں اور سٹیپے کھاتے ہیں اور پرفیکٹ ہیں میرے نزدیک جو ہیں بعض میں وہ بات تھی بعض میں نہیں بھی تھی تو اب جن میں بعض میں نہیں تھی وہ بات میرے نزدیک وہ میرے بہت چیمپین کبوتر ہیں اور جن میں بعض میں تھی وہ بھی چیمپین کبوتر ہیں تو بات نتیجہ وہاں پر جا کے نکلتا ہے یہ سب جتنے بھی ہیں نا ہم جتنے بھی جتنے بھی استاد ہے جتنے تو جتنے بھی استاد ہے نا جو بھی کوئی بتاتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس وہ اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے بس ٹھیک ہے تو کسی بھی استاد کی کوئی بھی بات کو پکڑ کے اور اس کو لفظی آخر بنا کے نہ بیٹھ جانا ٹھیک ہے نا تو لفظی آخر وہ بات ہوگی جو آپ نے خود کرنی ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے کبوتر نے آپ کو بتا دینی ہے اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی اور ہے بھی نہیں ٹھیک ہے نا ہر بندہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے بس وہ بابا سکندر ہو وہ زیاد عمر بکر کوئی بھی ہو کیونکہ کسی کا بھی نام لیتے ہیں نا تو وہ جو تھا نا بندہ نراض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا احسن بھائی کا نام اس لیے لے لیتا ہوں کیونکہ وہ سویڈ آدمی ہے گریڈ آدمی ہے بات کو سمجھتے ہیں تو ادروائی میں کسی بھی افساد کا نام نہیں لیتا جو نہیں لیتا بعد میں وہ پھر اس طرح افسادہ کرام کرنے شروع ہو جاتی ہیں اوہ وہ میرا نال آ دیتا ہوں بھائی اگلا تنویزتی دے رہا سی جہ تیرا نال آ رہا سی انہوں کی لوڑے تیرا نال آ اندھی افساد دے رہا سی تیرا نال آ رہا سی بھائی اگلا تنویزتی دے رہا سی